السلام علیکم فرنڈز سو فرنڈز ٹوڈے اس آور ٹویلتھ لیکچر ناو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لن آور ریمیننگ ٹیبز آف ٹیبل فرسٹ وی آف ٹو انسرڈ دہ ٹیبل سب سے پہلے ہم ٹیبل بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے بنا دیا ایک ٹیبل ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے ہم ہیڈنگ دے دیتے ہیں آج ہم کیا سکھیں گے جو اوپر ٹیبل کے بعد نئے دو ٹیب جو بن جاتے تھے لی آؤٹ میں جا کے کہ ریپیٹ ہیڈر روز کونورٹ ٹو ٹیکسٹ کس لیے یوز ہوتا ہے آج ہم یہ سکھیں گے تو دیکھیں اب میں نے کیا کر لیتا ہوں اسے اپنی ٹیبل کی ہیڈنگ بنا دیتا ہوں اسے رائٹ کلک کر لیتے ہیں اسے مرچ کر دیتے ہیں اب یہ بن گی ہیڈنگ اور اس کی یہ کر لیتے ہیں یا لائن سینٹر ہیڈنگ ہیڈنگ کر لیتے ہیں اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ زیادہ واضح ہو جی سینٹر ٹو کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ تو بن گی میری ہیڈنگ ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹیبل ہے ہو سکتا ہے وہ ایک پیچ پی نہ آئے دو پیچ پی آئے تین پیچ پی آئے چار پیچ پی آئے اور اب آپ کی ہیڈنگ ایک اس کی ہے یا دو اس کی ہے تو اب آپ اس کو کس طرح ریپیٹ کریں گے یعنی اب آپ ہر پیچ پہ تو الگ الگ ہیڈنگ نہیں دیں گے کہ آپ ہر پیچ پہ الگ الگ ہیڈنگ دیتے جائیں گے اب آپ کا سو پیچ کا ڈاکومنٹ ہے ٹیبل بنا ہوا ہے اب جو آپ سو پیچوں کا بار بار ہیڈنگ دے رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوگا تو آپ خالی مین پیچ کی ہیڈنگ آپ بنا دیں بے شک آپ کا یہ ٹیبل سو پیچوں پر جائے آپ کی ہیڈنگ آٹومیٹک ریپیٹ ہوگی آپ کیا کریں گے سمپل لی آؤٹ میں جائیں گے لی آؤٹ میں جائیں گے لی آؤٹ میں جان کے پاس یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اوپر کو ہے ریپیٹ ہیڈر روز یعنی ہیڈر روز ایک رو ہو یا دو رو ہو یا تین رو ہو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس طرح ابھی تو ایک یہ تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں اب میں نے اس کو جب لیفٹ کلک کیا آپ نے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے سپل لیفٹ کلک کرنے تو یہ دیکھیں آٹومیٹک سیلیکٹ ہو گیا جب یہ گری ہو جائے گا تو اس کا انتبہ سیلیکٹڈ ہے یہ دیکھیں دوبارہ میں کلک کروں گا دیکھیں ختم ہو گیا یہ انسیلیکٹ ہو گیا اب دوبارہ اس کو پر جا کے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو وہ دیکھیں اب یہ select ہے بس اب یہ select ہو گیا اب آپ نے اس کو نہیں چھڑنا اس کے بعد آپ کیا کریں اب یہ دیکھیں اب یہ میں table کو expand کرتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا first page تھا یہ دیکھیں second page automatic دیکھیں second page پہ table آیا automatic heading second page پہ repeat ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں third page پہ repeat ہو گئی یہ دیکھیں fourth page پہ repeat ہو گئی یعنی آپ جتنی بھی چاہیں جتنا بھی آپ اب چاہیں آپ جانا اسے پیجوں کے اوپر آرام سے ریپیٹ کر سکتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا ڈاکومنٹ ایک پیج سے زیادہ ہو تو یہ ایڈنگ تو آ رہی ہے یہ ایک پیج پہ بھی آ رہی ہے دو پیج پہ بھی آٹومیٹک آ رہی ہے اب یہ پرنٹ میں آئی گی یا نہیں آئی گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے چار پیج ہو گئے ایک پیج یہ دیکھیں دوسرا پیج یہ تیسرا پیج اور یہ چوتھا پیج تو آپ سمپل آپ شوٹ کٹ کی مارے کنٹرول پی یہ دیکھیں جب آپ کنٹرول پی ماریں گے یہ تیج یہاں سے آپ جائیں کے اوپر سی اپر سی لیٹ کریں تو آٹومیٹک جو آپ کی ہیڈنگ جو ہے خود سیلیکٹ ہو جائے گی ہے اور ریپیٹ ہو جائے گی آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو ہے آپ کے پرنٹ میں بھی آئے گی اب ایک اور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ میں نے کر دیا یہ میرا سارا ڈیٹا اس کے اندر پڑے ہیں میں جلدی سے ڈیٹا کچھ لکھ لیتا ہوں ٹیبل کے اندر یہ دیکھیں ہم لوگ ڈیٹا کی انٹری کرتے جانے ٹھیک ہے اکثر ہمیں میت کا کام ہوتا ہے کہ ٹیبل کی فار میں لکھا ہوتا ہے اب ہم نے اسے میٹریس میٹریسز کہنا کنورٹ کرنا ہوتا ہے یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیبل کو مٹا دیں یعنی یہ لائنز نہ ہے ٹیبل کے بغیر ہے خالی ٹیکسٹ ہے تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیبل کو سیلیکٹ کرنا ہے لی آؤٹ میں جانے لی آؤٹ کے بعد آکے آپ اسی طرح رائٹ سائٹ پہ ہیں اوپر اب یہ دیکھیں ریپیٹ ہیڈر اور روز والے کے جو نیچے والا آپشن ہے نا کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کے اوپر آپ آئیں اس کے اوپر کریں آپ سیمپل لیفٹ کلک لیفٹ کلک کریں گے تو ایک نئے ٹیپ کھل جائے گا اب نئے ٹیپ میں آپ دیکھیں آپ یہ جب ٹیبل سے ہٹے گا خان یہ جس کے بلوک سیلز بنے جب یہ اس سے ہٹے گا ڈیٹا تو اب یہ کسی چیز سے سپریٹ تو کرنے ہے نا تاکہ مکس نہ ہو تو اب آپ کس طرح چاہتے ہیں میں کوماز کے ذریعے نے سپریٹ کروں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی رکھنا چاہتے ہیں جیسے کچھ بھی ادھر لکھ دیں جیسے میں چاہتا ہوں جی میں پلس سے کروں گی اس ایکول سے یا بریکٹ سے وہ آپ ادھر لکھیں اگر کوماز سے سپریٹ کرنا چاہتے ہیں کوماز سے سپریٹ کر دیں اگر آپ ٹیپ ٹیپ سے چاہتے ہیں ٹیپ یہ جو سپیس والا ٹیپ ہوتا ہے یا پیراغراف مالس پہلے ملک ٹیپ سے کر لیتا ہے ٹیپ سے کریں اوکے کریں تو یہ دیکھیں ون ون کے بعد ٹو ٹو کے آٹ پھر ٹیپ ہے تھری اب یہ ٹیپ ہے آپ بے شک جو ہے ہوم میں جائیں ہوم میں جا کے اسے دیکھنے تو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہم نے شروع میں سیکھاتا ہے روکے کیا ہوتا بتا تھا ٹیپ ہے دیکھیں سارا ٹیپ پریس ہوا گئے اور یہاں پھر یہ جو انٹر پریس ہوا گئے ٹھیک ہے جی کنٹرولز ہی مارکتے ہیں اب آپ کہہ رہوں گے یہ یہ کون کون سے سائن آگے ہیں تو ان سائنوں سے آپ پریشان نہ ہوں آپ ہوم پہ جائیں اور یہ دیکھیں یہ والا جو بٹن ہے یہ جو ہمیں شو کرتا تھا کہ کون کون سے مارکس لگیں پریس وہ اس لیے آ رہے ہیں آپ سکھنے تو آٹومیٹک چلے جائیں گے اس کا سارا ہم نے پڑھا تھا کہ کس کام کل کے لیے ہوتا ہے لیا اوٹ میں جائیں دوبارہ سے کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کریں یعنی مجھے ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا ٹیبل فارم سے ٹیو والا ہم نے دیکھ لیا کومیس سے جو ہے کومیس سے چینج ہو جائے گا سپریٹ ہوگا ادھر آپ انیورسی سے کریں گے ایک مین چیز ہے پیرا گراف مارکس اب یہ دیکھیں یہ پیرا گراف مارکس پہ جب آپ کلک کریں گے تو نیچے آ جائے گا کنورٹ نیسٹڈ ٹیبل نیسٹڈ ٹیبل کون سے ہوتا ہے نیسٹڈ ٹیبل ہوتا ہے ایک ٹیبل بناوا ہے اس کے اندر یہ ایک اور ٹیبل بناوا ہے وہ سیکھتے ہیں اس کے بعد فیلال اس کو انسلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیسٹڈ بنائیں گے تو پیرا گراف مارکس یعنی پیرا گراف کی صورت میں ہر چیز آپ کی الگ ہو جی کی یہ دیکھیں پیرا گراف کی صورت میں ہو گئی یہ دیکھیں پہلے ون آ رہے ہیں نیکس پیرا گراف ٹو تھرڈ پیرا گراف تھری فور فائی یعنی دیکھیں پیرا گراف کی شیپ میں بن گیا اب کر لیتے ہیں ٹیبل اب نیسٹی ٹیبل اس کے اس اپشن کے لئے پہلے نیسٹی ٹیبل میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کیا یہ دیکھیں لاسٹ سیل پہ آپ آئے لاسٹ سیل جب آپ سلیکٹ کریں گے اس کے اندر ہم نے ایک اور ٹیبل بنا دیتے ہیں انسٹ ٹیبل یعنی ٹیبل کے اندر ٹیبل یہ دیکھیں کہ یہ بڑا ٹیبل ہے مین ٹیبل اور ایک یہ نیسٹی ٹیبل یعنی ٹیبل ہے اسی ٹیبل کے اندر ایک ٹیبل اس کے دن بھی انٹری کر دیتے ہیں اسی طریقے سے انٹری ہوگی دھریر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ہم لوگوں نے ایک ٹیبل کے اندر ریکارڈ ٹیبل بنا دیا اس کو ہم کہتے ہیں نسٹڈ ٹیبل ٹھیک ہے اب وہ آپشن جو ہوتا ہو اس والی ٹیبل کے لیے یوز ہوتا ہے کنورٹ ٹو ٹیکسٹ میں آئے پیراغراف کی فارم میں ہم نے چینج کرنا ہے اور کنورٹ نسٹڈ ٹیبل یعنی یہ والا ٹیبل تو چینج ہو جائے گا اگر آپ اس کو انسلیکٹ کریں گے تو پھر وہ اس والی نسٹڈ کو سلیکٹ نہیں کرے گا تو دیکھیں اب یہ سلیکٹ نہیں ہے تو نسٹڈ بھی سلیکٹ نہیں ہوگا اوکے کریں ادھر کنٹرول زی کریں پہلے آپ نے باہر والی ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو اندر والا ٹیبل سلیکٹ تھا کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کرنے پیراغراف کردیں اس کو انسلیکٹ کرنے کہ کنورٹ نسٹڈ ٹیبل کرنا ہے یعنی میں نے انسلیکٹ کیا ہے تو یہ بھی انسلیکٹ ہو جائے گا جب آپ اس کو اکھے کریں گے تو یہ دیکھیں باہر والا جو ٹیبل تھا مین ٹیبل وہ تو ہو گیا کنورٹ لیکن جو ایک ٹیبل کے اندر ایک اور ٹیبل تھا بناوا وہ دیکھیں یہ وہ کنورٹ نہیں ہوا وہ کیوں کنورٹ نہیں ہوا وہ اس لیے کنورٹ نہیں ہوا کیونکہ جو ہم لوگ نے جب اس کو لیاؤٹ میں جا کے در سے کنورٹ ٹیکسٹ کیا تھا پیراغراف کے ہم میں تو ہم نے اس کو انسلیکٹ کر دیا تھا کہ کنورٹ نسٹڈ ٹیبل کو انسلیکٹ کیا تھا تو نسٹڈ ٹیبل کنورٹ نہیں ہوا تھا اب یہ دیکھیں اس کے پر جب آپ کلک کریں گے کنورٹ نسٹڈ ٹیبل تو یہ جو نسٹڈ ٹیبل ہے یہ بھی کنورٹ ہو جائے گا اس پیراغراف کے ساتھ یہ نسٹڈ ٹیبل بھی تو آپ دیکھیں یہ بھی کنورٹ ہو گیا آخر میں وہ لازچ والی سال میں تھا تو لازچ میں آئے گئی یہ تھے کہ یہ پہلے یہ جو ہے ٹیبل کی فارم میں تب ہم نے نسٹیٹ کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو جو نسٹیٹ ٹیبل تھا ٹیبل کے اندر ٹیبل وہ بھی جو ہے کنورٹ ہو گیا پیرا گراف ٹیکسٹ کی فارم ہے اب ٹیکسٹیو فارم میں پیرا گراف فارم میں ہم نے چینج کیا ہوا ہے باقی جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ٹیپ کی فارم میں کاما کی فارم میں بھی آپ کر سکتے ہیں بہتر تو وہی ہے کہ آپ ٹیپ کی فارم میں کریں پیرا گراف کی فارم میں کسی کام کبھی نہیں ہے دیکھیں ٹیپ کی فارم میں آپ کریں گے تو خود ہو جائے گا اور جب آپ ٹیپ کی فارم میں کرتے ہیں نا جب آپ ٹیپ کی فارم میں جا کے چینج کرتے ہیں تو خالی جو پیراغراف کی فارم ہے نا والا اپشن جو ہے یہ کنورٹ نیسٹی والا خالی پیراغراف کی فارم میں آئے گا باقی فارم اگر آپ ٹیپ کاماز میں جائیں تو وہ نہیں آئے گا وہ آٹومیٹک اس کو پکڑ لیتا ہے پیراگراف والے میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ نسٹڈ والے کو کروں یا نہ کروں فرنٹ آج کے لئے اتنے اسی کیا پریکٹس کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں اور اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تب تک کے لئے تینک یو اللہ حافظ